نظرین اکرام سفید کلر کا پینٹ کرواؤ گی تو گھر میں مچھر نہیں آئیں گے پتلے لوگ اگر روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھنے لگ جائے گا اگر بچوں کو کیلے کھلانا شروع کر دو تو ان کے جسم میں طاقت آئے گی اور ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی نظرین اکرام اگر آپ کھانسی سے نجات چاہتی ہیں تو دوتھ میں حلدی ڈال کر پی لیا کریں خربوزہ کھانے سے جلد صاف ہو جاتی ہے قوت باہ میں زافہ ہوتا ہے اور مسانہ صاف ہو جاتا ہے بندگو بھی استعمال کرنے سے خون کی خرابی کی امراض دور ہو جاتے ہیں نظرین اکرام صبح کا ناشتہ بلکل اچھا کریں اور دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ باہر نہیں نکلے گا شام کو روٹی زیادہ کھاؤ گے تو پیٹ بڑھ جائے گا ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بزرگ لوگ فرماتے ہیں اس سے گھر میں بے برکتی بھی آتی ہے نظرین اکرام جن افراد کی اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن اور گاجت کھایا کریں دو چیزوں کی استعمال سے خون کی روانی بہتر رہتی ہے اور خون بڑھنے کی چاند سے زیادہ ہوتی ہیں صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے نظرین اکرام بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں ہفتے میں تین مرتبہ نم گرم پانی میں نمک ڈال کر کسی اچھے شیمپو سے سر دھولو بال گرنا بند ہو جائیں گے اپنے کھانے میں کھجور کا زیادہ استعمال کیا کرو کھجور کھانے سے بدن کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں نظرین اکرام سیب کھایا کرو سیب خون کو جمنے نہیں دیتا خون کو پتلا کرتا ہے رات کو سونے سے پہلے یدرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا اور دل صحت مند رہتا ہے نظرین اکرام رات کو روزانہ برش کر کے سویا کریں اس سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا اور دانت کمزور نہیں ہوں گے کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ گے تو دماغ تیز ہو جائے گا اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو کیلے پر شہد لگا کر کھا سکتی ہو ایک دن میں آرام آ جائے گا نظرین اکرام زیادہ تھنڈا پانی دل کی نسحیں کمزور کر دیتا ہے یہ دل کی دورے کا سبب بنتا ہے انسان کے چہرے پر تھنڈے پانی سے جھری آنے لگتی ہیں اور بہت سی جلد کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے رات کو سونے سے قبل اپنی آنکھوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا تیل لگا دی گروہ نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی اور آنکھیں ہمیشہ چمکتی رہیں گے ناظرین اکرام نہار مو رنگ برنگ بھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی دماغ فریش ہو جائے گا اور اگر ان کی خوشبو سونگھ لو تو سارا دن دماغ میں ترو تازگی رہے گی نظر کی کمزوری ہو یا نظر خراب ہو تو صبح شام دو چٹکی سونف دودھ کے ساتھ کھالو نوے سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگا اور صبح کے بعد دھلکی بھلکی ورزش کرو آپ کا چہرہ سمارٹ ہو جائے گا ناظرین اکرام فریکچر ہونے کی صورت میں اجوائن کی تیل کی مالش کریں کیونکہ یہ ہڈیوں اور جوڑوں کی تحت تک پہنچتا ہے حلدی دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کا دردور ہو جاتا ہے اندرونی زخم کیلئے بھی فائدہ مند ہے سرسوں کی تیل میں ایک چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں گندم کا حلوہ کھا لینے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا کچھ امرود انسانی صحت کو زیادہ فائدہ دیتا ہے اکھروٹ کھانے سے انسان کا رنگ ہمیشہ گورا رہتا ہے کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر دانے اور دھپے نہیں آئیں گی اور چہرہ صاف رہے گا یاد رکھیں کریلے کا پانی میدے کیلئے بھی بہت مفید ہوتا ہے ناظرین اکرام اگر آپ کی پٹھوں اور جوڑوں میں کسرت درد رہنے لگے تو کسرت یا اللہ ہو یا قادروں کا ورد کیجئے اور دودھ میں دو چمچ دیسی گھیر ڈال کر روزانہ پی لیجئے انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا جس گھر میں پیاز کا پودا ہو ایسے گھر میں بچھو نہیں آئیں گے جس گھر میں لیمو کا پودا ہو تو اس گھر میں مچھر نہیں آئیں گے اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتی ہو تو روٹی میں نمک استعمال کم کیا کرو یعنی آٹے میں بالکل نمک نہ ڈالا کرو یا بالکل تھوڑا ڈالا کرو نظرین اکرام گلاب کا پھول سونگلو ڈپریشن میں کمی آئے گی انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے بادام پیس کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے چائے کے ساتھ سونف کھانے سے آنکھوں کی چمک برقرار رہتی ہے نظرین اکرام ناشتی سے قبل وردش کر لینے سے آپ زیادہ کیلریز جلا سکتے ہیں گاجر کا جو اس پی ایک کرو یہ کینسر کی بیماری کو ختم کرتا ہے جسم میں خون کی مقدار کو ہمیشہ متوازن رکھتا ہے نظرین اکرام نہار مو آڑو کھاؤ گے تو حافظہ مضبوط ہو جائے گا نہار مو کوئی بھی فعل استعمال کرو گی تو وہ آپ کی صحت کو ہمیشہ فائدہ دے گا روزانہ ساتھ سے آٹھ کلاس پانی پی لیے کرو جلد کی کوئی بیماری بھی قریب نہیں آئے گی اور ویسے بھی فٹ ہو جاؤ گے نظرین اکرام روزانہ زیتون کے دو دانے نہار مو یا سونے سے پہلے ایک کلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بوسیت سے نجات مل جاتی ہے ہڈیوں میں کمزوری ہو یا درد ہو سفید موسیلی کا پاوڈر بنا لیں ایک کپ دہی میں ملائیں چوبیس گھنٹے میں ایک بار کھائیں یہ ہڈیوں کے درد میں بہت مفید ہے اور کیلشیم کو فوری پورا کرتا ہے نظرین اکرام کچھی گاجر کھانے سے یا اس کا رس پینے سے بوسیر کے مرض میں آفاقہ ہوتا ہے ہونٹوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے گریپ فروٹ رس کو دارچینی میں ملا کر ہونٹوں پر لگائیں شکرکندی کی اوپر زیتون کے تیل کے چند کترے ڈال کر کھاؤ دماغ تیزی سے کام کرنے لگ جائے گا نظرین اکرام سبز ٹیماتر کھاؤ یہ پٹھوں کا دردور کرتا ہے لال ٹیماتر کھاؤ آپ کے گال لال ہو جائیں گے ٹیماتر کھاؤ کر ہونٹوں کا مساج کرو ہونٹ لال ہو جائیں گے ناشتے میں گندم کی دلیے کے استعمال کرنے سے شگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے شگر کی مریضوں کے لیے یہ بہت ہی مفید چھوٹکہ ہے نظرین اکرام گرم پانی میں برتن دھولینے سے برتن زیادہ صاف ہوتے ہیں اگر برتنوں پر چھکنائی زیادہ ہو تو گرم پانی سے دھولیں تو چھکنائی فوراں اتر جائے گے اگر مسانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں عبال کر پینے سے مسانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کو کان میں بھر دو تھوڑی دیر بعد کیڑا بہر آ جائے گا صبح کے وقت ادرک کی پانی میں لیمون چھوڑ کر پینے سے اگرہ ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے اس عمل سے پیٹ کی چربی پگھلنے لگ جاتی ہے چائے کے زیادہ استعمال اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ توانا اور جوان رکھنا چاہتی ہیں تو روزانہ دہی کھانا نہ بھولیں نظرین اکرام نہانے سے قبل جسم کی اور چہرے کی ناریل کے تیل سے مالج کر لیا کرو آپ کے جلد نرم ملائم اور چمکدار ہو جائے گی کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کی بدن کو طاقت ملے گی کھانا آپ کو خراب نہیں کرے گا اور اگر کھانا کھانے کے بعد پانی پیو گی تو یہ مٹاپی کا باعث بنے گا نظرین اکرام بند کو بھی کھا لیے کرو یہ مٹاپا کم کرتی ہے کیلے کا جوز پینے سے دماغ فریش ہوتا ہے سیب کا جوز پینے سے میدہ ٹھیک رہتا ہے کاجر کا جوز پینے سے خون بڑھنے لگتا ہے نظرین اکرام گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سنمک چکھ لینے سے گوشت جلدی حضم ہو جائے گا کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے لازمی گریز کریں جس صحت کو نقصان دیتی ہے جبکہ ہمارے ہاں اس کو معمول سمجھا جاتا ہے اگر بال چھوٹے ہیں تو الویرہ کا رس پانی میں ڈال کر لگائیں ناظرین اکرام بیسے تو دودھ کے بہت سے فائدے ہیں لیکن جسم کی پٹھوں کو مضبوط کرنے میں بہت مفید ہے ایک گلاس دودھ کا روزانہ پی لو تو پٹھے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جائیں گے پیٹ لٹک جائے تو انہاتے وقت ناف میں دلوں کے تیل کے کترے ڈال دو چند دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا بند کو بھی کسالاں کھایا کرو اسے چہرے کی جھریان غائب ہو جاتی ہیں ناظرین اکرام دہی کا استعمال بدن میں تلی ہو یشیہ کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے اس لئے دہی کا استعمال ہر کھانے کے ساتھ ضروری ہے کھیر کھایا کرو جی دل کی دھڑکن کو نار ملڈ رکھتا ہے ناظرین اکرام انگور جسم کی تمام بیماریوں کو کھینچ لیتا ہے جن لوگوں کا اکثر میدہ خراب رہتا ہو انگور ان کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے ناظرین اکرام جو اور ادھر بات جیخ کر کے رئی سمجھ جاؤ کی وہ دھوکہ دینے میں ماہر ہوتی ہے جو شخص کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ کھا لیتا ہے اس کا حافظہ اور میدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا کھانا کھانے کے بعد کچھ دانیں کشمش کے کھا لیں اس سے ذہنی تباہوں میں کافی حد تک کمی ہوتی ہے حضرین اکرام یہ جو ٹوٹکی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یہ تمام ٹوٹکی حکیم لکمان کے نہیں ہیں مختلف جگہ سے اکٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ